او ایک گلت ہونو چاسدار سنا ہوا دل کردہ جے میں توڑتے بھی سنا کونی تُوزاکھے آسی اللہ ماں تیرے جان سار بے شمار بے شمار اللہ ماں تم قدم بڑھا ہو ہم تمہارے ساتھ ہے اونا پہل بد آیا ہو جنت چی طرق ہے تُسی ایتھے کھجل اندھے پھر دے ہو ماں نا 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 لیکن ایک بات ہے میرا دل کرتا ہے اللہ ماں احسان لئی زہری سے ملنے کو کرتا ہے یا نہیں کرتا کرتا ہے یہ جو بابا آئی ہے نا مجھے بھی چٹکی کاٹ کے گئی ہے سفر یہ بھی ایک سکر ہے عذاب ہے نبی علیہ السلام نے اس کو عذاب کا ٹکرہ کرا دی ہے لیکن اللہ کی قسم ہے میں یہ سمائیتا ہوں او بندہ حلال یو انہی جنہ صحابات امہات المومنین دا دفاع نہ کرے یہ بات یاد رکھا ہے اور جب میں پھر صحابہ کی عظمت پر بات کرتا ہوں مجھے علامہ السلام لئی زہیر بڑے یاد آتے میں نے یہ اللہ گولی بجے کی بام پھٹے گا میں نے یہ علامہ صاحب دے کوڑ ٹوٹ جانگا اور ملن تے دل کارتا جے کے نہیں تے پھر جڑی تربیہ ساڑی او کر کے گہنے ایسا ہو دے تو پیچھے اٹنا ہم نے پیچھے نہیں اٹنا حضرات ایک گھٹی تھی ہمارے غالبین نے وہ گھٹی ایمان کی تھی شرم و حیاء کی تھی اور تنظیم کی گھٹی شہید میں بلندہ تھی ہے اے ایسا تڑھے بھی بدل لیں اے اچھی بولو ایسا تڑھے بھی بدل لیں آج فرے کے سنت مولانا عبداللہ شیخ پوریدی زندہ کریے مار نارا میری مرکزی جمعیت نارا ہے تکبیر مرکزی جمعیت آلے حدیث پاکستان نارا ہے تکبیر مرکزی جمعیت آلے حدیث پاکستان تیرا میر میر آمیر آلے حدیثوں کا ایک کمی منادر اسلام آفید عمر صدیق صاحب خدا دی قسمیں میرے امیر جان نارا میر بھی کوئی نہیں جائے اور یہ بات یاد رکھو پاکستان یا پاکستان سے پاک میں نے جب بھی توحید بیان کی ہے میرے امیر نے مجھے تھبکی دی انہیں کت پتر کا مچوک کہنا تھے ہمیں ایسا چاہیے سانو پیسے والے یہ ایسی چیزیں ہمیں گوا رہا عمر صدیق مرکزی جمعیت کا نام ہے جہوندیامی تے مویامی جہوندیامی تے پھر بولو جہوندیامی تے عمر صدیق منہ کے محدثیت کا نام ہے میں نے اپنے اسلام کی ترجمانی کر دیئے اس گھڑیے کے جڑا بھی آیا پھیک رکھ دے آئیے انشاءاللہ اللہ کی کتاب پہ پیغمبر کی سنت پہ علامہ احسان لائی زہیر کی تربیت پہ مرکزی جمعیت پہ منہ جے محدثین پہ کوئی بھی کمبرو مائز ہے چلو ایک مسئلہ پھر اوٹ سونا دل کردہ جے ستے ہو کے جاگ دے کنیا نمازہ چھے روزو چھی آمینہ دے ہو پنجان چھوہ جیوہ تینالے دوت رہ ہی نے اب پنجالے چوکے بیٹھے اجنا جنا دشنا تکارنی نہ بنے سارے ایک اے نمیہ جماعتہ بنان دے ویجنا اے اس عمر دا بھی بڑا کیا تھا اے جنیا نمیہ جماعتہ بنیانے سولہ اٹھارہ سال دیں موڑیا بیڑا گھرے کی تیان کریا جیوہ حضرات صحابہ کن کی بات ہو رہی ہے نہیں نہیں پیر نہیں میں چوکدہ قیرنا کم مرتے الحمدللہ حوصلہ برداشت ہے رہیسری نا ہوں شارج مطابق ہی دیا میں کبھی جماعت پر آزمائش نہیں بنا اب ذرا توجہ کرنا صحابہ کا دفاع کرنا کس کی سنت ہے اور بولو صحابہ کا دفاع کرنا کس کی سنت ہے صحابہ کا دفاع کرنا کس کی سنت ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيْهُكُمْ فِي كَسِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعْنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ بَيْلَيْكُمْ ایمان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّ عَلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَانِ ہمارا ایمان ہے نبی کے صحابہ کا انتخاب کس نے کیا ہے اور جیدہ انتخاب اللہ کرے ہو دی گستاخی دی جادت میرے تیرے ماں پہ ہو دا انتخاب کن نے کیتا ہے کیوں تو میں کدھی کمیٹی کار پر چی دیتی ہو بھائی فلان کے میری گزارے سے منو فلانے دا کتر بنا دیا فلانی ماں بڑی خوبصورت ہے منو ادھے کار پیدا کرتے کیوں بھائی کدھی کسی ایک کام کیتا ہے ماں پہ ادھے انتخاب کن نے کیتا ہے بھولو کن نے ماں باپ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے اور جس کا انتخاب رب کرے اس کی کسنا خی کی اجازت نہیں ہے رب کا اعلان ہے وقضا رب کا لا تابدو الا ایاه و بالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او کلاوهما فلا تکن لہما اف ولا تنحرهما وکن لہما قول القریم اماما ادھرات یہ دنیا کا رشتہ ہے جس کا انتخاب کس نے کیا ہے اور جس رشتے کا انتخاب اللہ کرتا ہے اس کی توہین بید بھی کی جازت ماں پہ اودی لڑائی ہوں دی ہے کیا ہوں بھائی کدھی کسے آغانے آلاللہ مقامہ کسے ترپال تنبو آلینے کسے دابڑے آلینے کسے کالی زبان آلینے ممبر تیاں کیا ہوئے حضرات آئندہ خطبہ ہے جو ماں میں اپنے ماں پہ اودی لڑائی تے پڑھا رہا میرے ابنے ایک آل کر دیتے گو میری ماں نے کٹشا مارتا ریا پیونوں دس ٹانکیں لگ دیا فیر پھر مگروں ماں میں پہ اونا کوٹ کوٹ میرے پیونوں بتاؤں بنا دیتا کدھی کسے آگے آؤ امان درنال دس سے آجے ماں پہ اودی انتخاب کن نے کیتا ہے ہر ذرا ماں باپ کا انتخاب رب نے کیا ہے اللہ کی قسم ہے اصحابی رسول کا انتخاب بھی کس نے کیا ہے اور سن لے پھر بعد آج زبانیں کھول رہی ہیں نا یہ لائیو چل رہا ہے دنیا سن رہی ہے ادارے سن رہے ہیں نوٹ کرو اللہ کی قسم ہے پاکستان کے امن کی پائداری صحابہ اکرام کے اصول سیاست اور قیادت کے اندر ہے اگر پاکستان کے اندر امن چاہتے ہو تو خبار اس کے ساتھ قتال کرنا ہوگا جیسا قتال اب امکر زندیج نے کیا اگر پاکستان کے اندر امن چاہتے ہو عدالت لگانی ہوگی جیسے عدالت حضرت عمر بن خطاو ہنے لگائی اس کے بغیر امن آسکتا نہیں اچھا بھئی ہویا کیا نبی علیہ السلام سے مشرقین سرداروں نے کہا کہ ہم نے آپ سے اسلام پر بات کرنی ہے پر کوئی صحابی بیج نہ بیٹھے با سمجھ آ رہی ہے کوئی صحابی بیچ اوہ ایدر بیر پتر بچے آ ایدر میرے حال بیر ہم نے نبی علیہ السلام آپ سے باہر کرنی ہے اسلام کے بارے میں کوئی صحابی بیچ اوہ بڑی بڑی گالم ہے تو انہوں نے سنا کے جلنا ایتھو تھلے نہیں جی لنگنی اگر اتر گئی تو ساری زندگی ایمان کی حلاوات آئے گی نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَمِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُمِّنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے صحابہ کو کا کوئی بندہ نہ بھی چاہے ایک صحابی تھا نبی نا اس کے بارے میں فضیلت کی کوئی آیت حدیث نہیں ماں سوائے کہ یہ صحابی ہے اور عام صحابی ہے لوگ آج حضرت معاویہ کی بات کرتے ہیں اللہ کی قسم ہے معاویہ کے دنیا میں صرف دو دب کے دشمن ہیں ایک یہودی چھسی لاکھ مربع میل سے حضرت معاویہ نے ان کو مار مار کے نکالا نکل جو بدبخت ہے اور انصاب الاشراف بلازری کی کتاب جو حضرت معاویہ کے بارے میں اس کا چپٹر ہے علماء سن کر ایران ہوں گے مولوی ترجمے کر کے تھے فٹا فٹا غط انو ٹوری ہوں دے پیر غرق ہوئی ہوں دے اور کالے اب باغان ٹور جو کسی بھئی مانو نام نے ہاتھ محقق ہو انصاب الاشراف یہودیوں نے قرآن میں سب سے پہلے شایع کی حضرت معاویہ کے بلا یہودی محققوں نے انصاب الاشراف بلازری کی آپ یہ سن کر ایران ہوں گے یہودی اور پھر رافزی رافزی جو ہیں وہ حضرت معاویہ کے دشمن ہیں اب ہوا کیا ایک نبینا سعبیہ نام عبداللہ بن امی مکتوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا دیوانہ ہے آنکھوں سے نظر نہیں آتا علماء نے لکھا ہے آپ سے اتنی محبت کرتا تھا فرماتے ہیں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے مر رستوں سے اللہ کے نبی کی خوشبو سن کر وہاں پہنچ جاتا تھا آجاریوں گھر سے باہر نکلے نبی علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہوگی لاتھی ٹیکتے 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 اس مجلس میں پہنچ گئے جب اس مجلس میں پہنچے تو ہوا کیا عزرات ہوا کیا اللہ کے نبی کے مبارک ماتھے پر مبارک پیوڑی آئی کس کے ماتھے پہ آئی اللہ کے نبی کے مبارک ماتھے پر مبارک ٹیوڑی آئی بات نہیں کی صرف ٹیوڑی آئی ہے آسمان کا رب کیا کہتے ہیں موسیقی 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 پھر بولو پہنچی آواز سے ذرا اور آواز سے آواز رام تک جائے کراچی کے گستا خود تک جائے ذرا بھول کر بتاؤ رب نے کیوں کہا کل لا پیارے نبی شہابی تیرہ انتخاب میرہ تیرے مبارک ماتھے تیسے حبی باتھے سانو ٹیوڑی بیوارہ کھان دی موسیقی